کراچی والوں سنبھل جاؤ حکومت اور ادارے ایک پیچ پر ہیں وزیر اعظم کو کسی سے کوئی خطرہ نہیں وزیر داخلہ شیخ رشید کا دعویٰ کہا نہ کوئی تحریک عدم اعتماد آ رہی ہے نہ کسی وزیر کو نکالا جا رہا ہے ترین گروپ بجٹ میں ہر صورت حکومت کو ووٹ دے گا وزیر داخلہ نے شریفوں کو بھی نشانے پر رکھ لیا کہا نواز شریف وزدر آدمی ہیں مجھے تو تختہ دار پر لٹکا دیں تو بھی ملک نہیں چھوڑوں گا نون لیگ کو اس حال پر پہنچانے میں مری نواز کا کردار ہے شیخ رشید میں ہدائیبیا پیپر ملک کیس بھی دو سے تین ہفتے میں کھولنے کا اشارہ دے دیا اپوزیشن لیڈر شہباز شریف نے کہا ہے کہ عمران خان آج بھی ان کے اور نواز شریف کے خلاف فائلیں ہی دیکھ رہے ہیں ان کے ساتھ جیل میں عام قیدیوں والا سلوک کیا گیا ان کے ساتھ مریم اور حمزہ نے جیل کاٹی کیا یہ ڈیل ہے دہشت گردوں کی گاڑی میں عدالت لایا جاتا تھا چار صدہ میں بیگم نسیم ولی خان کی انتقال پر تازیت کے بعد میڈیا سے گفتگو میں شہباز شریف نے کہا حکومت نے پہلے چینی برامت کر کے آربو روپے کمائے پھر درامت کر لی جہانگی ترین روپ تحریک انصاف کا اندرونی معاملہ ہے نون لیگ کا کوئی لینا دینا نہیں شیخ اپورا میں عباد شریف کی زمین نیلام کر دی گئی اٹھاسی ہزار کنال چار مرلے زمین کی قیمت ستر لاکھ روپے فی اکڑ تھی چوہدری محمد بھوٹا نامی شخص نے ایک کروڑ ایک لاکھ روپے فی اکڑ کے حساب سے بولی دی اور ساری زمین خریدنے کے لیے پہلا مارکہ سر کر لیا اس بولی کے مطابق زمین کی قیمت گیارہ کروڑ روپے سے زائد بنتی ہے نیلامی میں حصہ لینے والوں کو دس لاکھ زر زمانت جمع کرانے کی ہدایت کی گئی نواز شریف کی جائیدات کی نیلامی کا حکم نیاب عدالت میں بھائی سپریل کو دیا تھا جہنگی ترین ہم خیال گروپ کا دباؤ کام کر گیا حکومت ترین گروپ کا رابطہ ہو گیا ترین گروپ نے شکایات سامنے رکھ دی کہا کہ عمران خان کے ساتھ کھڑے ہیں زیادتی نہیں ہونی چاہیے حکومتی وقت نے بجٹ سیشن کا بائیکوٹ نہ کرنے کی درخواست کر دی ترین گروپ نے درخواست مان لی حکومت اور ترین گروپ کے درمیان جلد ملاقات کا بھی امکان مزید معاملات ملاقات میں تیہ کیے جائیں گے اس سے پہلے جہنگی ترین کے قریبی ساتھی راجہ ریاض نے دعویٰ کیا تھا کہ وزیر اعلیٰ ہاؤس سے رابطہ کیا گیا ہے اسمان بزدار سے ملاقات کا امکان ہے گزشتہ روز جہنگی ترین نے اسملیوں میں ہم خیال گروپ کی تشکیل کو پنجاب حکومت کی انتظامی کاروائیوں کا اور انتقامی کاروائیوں کا رد عمل کرا دیا تھا فورڈ لوگ بننے کے خطشات پر پنجاب حکومت میں حل چل رابطے ملاقاتیں تیز وزیر اعلیٰ عثمان بزدار اور شیخ رشید کی بیٹھک وزیر داخلہ بولے کوئی در نہیں سیاست میں اونچ نیچ ہوتی رہتی ہے عثمان بزدار نے کہا کہ نفاق کے بیج بونے والوں کو پہلے اپنی گریبان میں جھانکنا چاہیے سیاست میں برداشت اور بھائی چارے کے قائل ہیں وزیر اعلیٰ عثمان بزدار نے اپنی سیاسی ٹین کا مشابرتی اجلاس پلا لیا وزیر قانون سمیت اہاں وزارہ شریف ہوں گے وزیر اعلیٰ دو دن میں پچاس سے زائد عراقین اسمڈی سے ملاقاتیں کر چکے ترین گروپ کے ارکان بھی وزیر اعلیٰ سے ملے انتقامی کاروائیوں کی تردید ترین گروپ نون لیگ سے رابطہ کرے گا تو ضرور جواب دیں گے جہانگی ترین تحریک انصاف کے لیے خطرے کا باعث ہو سکتے ہیں نون لیگ کے رانہ سناؤلہ کا دعویٰ کہا نون لیگ نہیں چاہتی کہ عثمان بزدار کو ہٹا کر خود پاور میں آ جائیں سوشل میڈیا پر عمران خان کی حمایت اور سپورٹ میں چلنے والے ترین پر بلاول بھٹو کا جواب اسی لہجے میں لکھا کہ ان کا نام بلاول بھٹو زرداری ہے اور وہ پاکستانی عوام کے ساتھ کھڑے ہیں جو سیلیکٹڈ کو مسترد کر چکے برطانوی نشریاتی ادارے نے اس حاکٹار کے انٹرویو سے متعلق غلطی کو تسلیم کر لیا کہا کہ دوہزار اٹھارہ کے انتخابات کو محتبر قرار نہ دینے سے متعلق یورپی یونین کی مبسط ٹیم کے سربراہ مائیکل گیلر کے تبصرے پر وضاحت کی جانی چاہیے تھی دوہزار اٹھارہ کے انتخابات میں یورپی یونین کی ٹیم نے انتخابی طریقہ ایکار پر تحفظات کا اظہار کیا تھا دوہزار تیرہ کے انتخابات کو دوہزار اٹھارہ کے انتخابات سے بہتر قرار دیا تھا لیکن انٹرویو کے دوران میزبان سٹیفن سیکر نے اسرار کیا کہ انتخابات قابل اعتبار تھے اور یورپی یونین کے مبسطرین نے بھی یہی کہا ہے اس حق دار کی شکایت کے بعد بی بی سی نے غلطی تسلیم کر لی تنخواہ کے علاوہ دیگر علاوانسوں سے محروم گریڈ ایک سے انیس تک کے ملازمین کیلئے حکومت پنجاب کا بڑا فیصلہ آگلے ماہ سے پچیس فیصد مہانہ سپیشل علاوانس دیا جائے گا وزیر اعلیٰ پنجاب سردار اسمان بزدار نے کہا کہ اس فیصلے کا مقصد سرکاری ملازمین کی تنخواہوں میں فرق کم کرنا اور ان کی معاشی حالت بہتر بنانا ہے کائہ پلٹ گئی سارے دروازے بند ہونے کے باوجود امید کا دروازہ کھل گیا متحدہ عرب امارات حکومت نے منظوری دے دی پی ایس ایل سکس کا بقیہ ایڈیشن ابودابی میں کروانے کی منظوری مل گئی ایونٹ پانچ جون سے شروع ہونے کا امکان تمام میچ تماشائیوں کے بغیر ہوں گے فائنل بیس جون کو شیخ زائد سٹیڈیم میں کھیلا جائے گا کرکٹ بورڈ فرانچائز کے ساتھ مل کر انتظامات کو حتمی شکل دے گا کرکٹ بورڈ نے فرانچائزز کو ایونٹ کراچی سے بیرون ملک منتقل ہونے پر تمام اضافی اخراجات اٹھانے کی یقین دہانی کروا دی پاکستان سے کھرادی پچیس می کو روانہ ہوں گے ابودابی پہنچتے پر سات روز کا قرانتینہ ہوگا جنوبی افریقی اور بھارتی کرو کو دس روز کا قرانتینہ کرنا ہوگا پنجاب اور خیبر پختونخواہ میں کرونا مصبت کیسز کی شرح میں بتدریج کمی پنجاب نے شرح تقریباً سات فیصد لاہور میں نو فیصد سے زائد رہی صوبے کے 1189 کیسز میں سے 483 لاہور میں ریپورٹ ہوئے چوبیس گھنٹوں میں پنجاب میں 77 آباد خیبر پختونخواہ میں چوبیس گھنٹے میں کرونا کیسز کی شرح پانچ فیصد رہی سب سے زیادہ شرح سترہ فیصد سوابی میں رہی مردان میں چودہ پشاور میں گیارہ فیصد ریکارڈ کی گئی اسلام آباد میں چھ فیصد کی شرح سے 237 کیسز سامنے آئے بلوچستان میں شرح پھر دس فیصد سے بڑھ گئی ملک بھر میں کرونا سے مزید 131 افراد کا انتقال 4200 سے زائد نئے کیسز کی تصدیق مصبت کیسز کی شرح 8 فیصد سے زیادہ رہی کراچی کی اسپتالوں میں بسٹر کم پڑھ رہے ہیں پاکستان میریکل اسوسییشن کا کرونا سے متعلق پابندیوں میں نرمی کے ان سی او سی کے فیصلے پر اظہار تشویش اعلامیے میں کہا اس فیصلے سے کیسز مزید بڑھ سکتے ہیں کراچی میں صورتحال خراب ہو رہی ہے حکومت سندھ حالات کا جائزہ لے کر ہی پابندیاں اٹھانے کا فیصلہ کرے وفاقی حکومت کا ٹیچرز کی فالی طور پر ویکسینیشن کا فیصلہ ترجمان وفاقی وزارت تعلیم کا کہنا ہے کہ وفاقی حکومت تعلیمی شعب سے وابستہ تدریسی اور دوسرے عملے کو کورونا سے بچاؤ کی ویکسینیشن میں مدد کرے گی ٹیچرز کی فوری ویکسینیشن کا فیصلہ ان سی او سی کی مشاورت سے کیا گیا دبائی اور ابودابی سے پشاور آنے والے مزید پچاس مسافروں میں کورونا وائرس کی تصدیق آدھ سب پہنچنے والے کورونا مریضوں کو زرعی انتظامیہ کے سپورٹ کر دیا گیا ائرپورٹ کے مختلف حصوں میں جراسیم کش سپری ائرپورٹ عملے کے بتیس ارکان پہلے ہی کورونا وائرس میں مبتلا ہیں بیرونی ملک جانے کے منتظر طلبہ اور لیبر کی ویکسینیشن کے لیے عمر کی حد ختم کرنے کا فیصلہ ورک پرمیٹ اقامہ سٹوڈنٹ ویسا دکھانے پر کسی بھی مرکز سے ویکسینیشن کرا سکھیں گے ترجمان میں حکمہ السحر پنجاب کا کہنا ہے کہ بیرونی ملک سفر کرنے والے پاکستانی اکیس میں سے ویکسین لگوا سکتے ہیں غزہ کو کھندر بنانے کے بعد بھی اسرائیل کے حملے نہ رکے تیس فضائی حملوں میں غزہ سٹی خان یونیورسٹی کی سڑکو خان یورس کی سڑکو اور مکالوں کو نشانہ بنایا گیارہ روز سے جاری حملوں میں شہر کا انفرسٹرکچر برباد ہو گیا اب تک ڈھائی سو کے خریب فلسطینی شہید ہو چکے اسرائیلی وزیر اعظم نیتنیاہو نے حملوں میں کمی لانے کا امریکی صدر جو بائیڈن کا مطالبہ مسترد کر دیا فرانس کی جنگ بندی سے متعلق قراردات سلامتی کاؤنسل میں آنے سے پہلے ہی امریکہ نے مسترد کر دیا اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کا اجلاح آج شام سات بجے ہوگا ترکی فلسطین پر اسرائیلی جاریت پر قراردات پیش کرے گا فلسطینیوں کا قتل عام فوری رکوانے اسرائیل کے جنگی جرائم پر اس کے احتساب کا مطالبہ کیا جائے گا حجید خارجہ شاہ محمد قریشی نے کہا کہ ترکی اور دیگر اسلامی ملکوں کے بزرائے خارجہ سے مل کر حکمت عاملی تیہ کر لی ہے سب کا اتفاق ہے کہ پہلا قدم سیزوائد ہے انسانی حقوق کے علم بھرتاروں نے اس معاملے سے آنکھیں چھرائیں ہم ان کی توجہ غزہ کی جانب مبزول کرائیں گے جنرل اسملی میں شاہ محمد قریشی کا خطاب آج رات آٹھ رجے متوقع امریکی سینیٹر برنی سانڈرز نے اسرائیل کی حمایت میں پیش کی جانے والی قرآدات کے مقابلے میں جنگ بندی کے لیے نئی قرآدات سرٹ میں پیش کر دی اسرائیلی مظالم اور غزہ کی بدحالی کی تفصیل عرقان کے سامنے رکھ دی نیتنیاہو حکومت کو آمیرانہ اور نسل پرست قرآ دے دیا کہا بارہ اسرائیلیوں کی ہلاکت علمیہ ہے لیکن کیا 64 بچوں سمیت 200 سے زائد فلسطینی جانوں کی کوئی قدر و قیمت نہیں عالمی سطح پر امریکہ کو انسانی حقوق پر موتبر آواز بننا ہے تو ماننا پڑے گا کہ فلسطینی جانیں آہمیت رکھتی ہیں وزیراعظم عمران خان کا چینی ہم منصب کو ٹیلی فون پاک چین تعلقات ویکسین تعاون پر تبادلہ خیال پاک چین تعلقات کے ستر سال مکمل ہونے پر گفتگو وزیراعظم عمران خان نے کہا سی پیک دو طرف آر علاقائی تجارت کو مزید تقویر دے گا تجارتی سرگرمیوں کو فروغ ملے گا سندھ اسمبلی کے حلقہ پی ایس ستر ماتلی میں زمنی انتخاب کے لیے پولنگ مکمل ہونے کے بعد گنتی کا عمل جاری مختلف پولنگ بوٹس کے نتائج بھی آنے لگے بیالیس ڈگری درجہ حرارت میں عوام ووٹ کے لیے باہر نہیں نکلے ووٹنگ کشارہ کافی کم رہی کہیں کہیں ووٹرز نے ماسک کا احتمام بھی نہیں کیا یہ نشست پیپلز پارٹی کے رکنے سمنی بشیر احمد حالی پورٹو کے انتقال کے باعث خالی ہوئی تھی ان کے بھانجے محمد حالی پورٹو پیپلز پارٹی کے امیدوار ہیں ان کا جے یو آئے کے گل حسن سے سخت مقابلہ متوقع تنو آقل کے قریب قومی شہرہ پر تیز رختار مسافر کو لٹ گئی ہاتھ سے میتیر افراد جانبہ اقبت زخمی متعدد زخمیوں کی حالت تشویشنات کوچ مپسے تمام مسافروں کو نکال لیا گیا زخمیوں کو سویل اسپتال سکھر منتقل کر دیا گیا ہاتھ سے کا شکار کوچ ملتان سے کے راچی جا رہی تھی کراجے کے علاقے گلستان جوہر میں میاں بیوی کے قتل میں ملوث ملزمان کی سی سی ٹی وی ویڈیو سے شناف مقتول کے بھائی کا کہنا ہے کہ عزیز جلبانی نے دو ساتھیوں کے ساتھ مل کر بھائی اور بھابی کو قتل کیا مارچ میں مقابلے میں حلاق ملزم کا بیٹا قتل کے مقدمے میں نامزد پولیس کا کہنا ہے کہ مقبری کے شبے میں جوڑی کا قتل کیا گیا لاہور میں قتل کی گئی پاکستانی نجات برطانبی لڑکی مائرہ کے بالت نے اپنی بیٹی کی دوست سجل کی گرستاری کا مصالبہ کر دیا الزان لگایا کہ پولیس نے سجل کو بلا کر سیاسی شخصیت کے کہنے پر چھوڑ دیا انہیں سجل پر شک ہے اسے پکڑا جائے ڈانوہ پیپلز پارٹی نسار کھوڑو اور جمیل سومرو ہر ٹینڈر پر بیس سے تیس فیصد کمیشن وصول کرتے ہیں پی ٹی آئی سینیٹر سیف اللہ عبرو کے بھائی رحمت اللہ کا الزام سیشن عدالت نے رحمت اللہ عبرو کو چودہ دن کے ریمانٹ پر جیل بھیج دیا لڑکانہ میں پروفیشنل بیلڈرز انجینئرز آفتاب عبرو سے جھگڑے کے بعد رحمت اللہ عبرو پر مقدمہ درج کیا گیا نسار کھوڑو پر مقدمے کے لیے دباؤ ڈالنے کا الزام فیصل وابجا اپنے آپ کو صادق اور امین ثابت کرنا ہے آج تک جواب نہیں دیا کہ بیان حلفی جھوٹا تھا یا سچا فیصل وابجا کی نا اہلی کی کیس میں رکنے الیکشن کمیشن کے ریمارکس ممبر پنجاب نے کہا اگر ایک آدمی اتنا مقبول ہے تو اسے کچھ برس پہلے ہی سینٹ میں لے آتے ہم اس پر تفسرہ کرنا نہیں چاہتے کون دبنگ ہے کون نہیں الیکشن کمیشن نے درخواست گزاروں کو آئندہ سماعت پر دلائل دینے کا آخری موقع دے دیا سماعت پندرہ جون تک ملتوی کراچی میں کئی روز بعد سمندری ہوائیں بحال ہو گئی محکمہ موسمیات کے مطابق آئندہ چابیس گھنٹوں کے دوران موسم گرم اور مرتوب رہنے کا امکان درجہ حرارت چھتے سے اٹھتیس ڈگری سینٹی گریڈ کے درمیان رہنے کا امکان سٹیٹ بینک نے ایکسچینج کامپنیز کے سرماعے پر پچیس فیصد لیکویڈیٹی کم کر کے پندرہ فیصد کر دی فیصلے سے ایکسچینج کامپنیز کے بارہ سو دفاتر کو سارفین کو سہولتیں دینے میں مدد ملے گی اعلامی کے مطابق اسچینج کامپنیز نے رمہ مالی سال کے دس ماہ میں ایک عرب سر سٹھ کروڑ ڈالر کی ترسیلات کو چینرلائز کر آیا دوستو مقت آ گیا ہے کہ کرونا وائرس کے خلاف ہم اپنی آستینیں چڑھا لیں بھائی کرونا ویکسین جو آگئی ہے آستینیں چڑھائیں ویکسین لگوائیں ڈانکی کنگ بھی کرونا ویکسینیشن کی حمایت میں میدان میں آ گیا عوام سے کہا ویکسین کو کہیں ہاں کرونا کو کہیں نہ